اسد کاردش مجھے بڑا فقر ہے یہ خوش خبری سناتے ہوئے کہ ہمیں رہنے کے لئے ایک زمین مل گئی ہے جو کہ ہم اپنے اباؤ اشدار سے سنتے آئیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے قبیلے کے لئے ایک اچھا آغاز ہے لیکن خوشحالی کا یہ سفر تھوڑا کٹن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جیسے ہمارے جانور تندرست ہوں گے اور ہماری اولادیں جوان ہوں گی ویسے ہی ہمارے دشمنوں کی سازشیں اور بھی بڑھ جائیں گی اگر ایسے ہی ہے تو پھر کیوں آپ ہمیں سوان خواب دکھا رہے ہیں یاد رکھو اسد کچھ پانے کے لئے ہمت چاہیے ہوتی ہے اور جو قومیں خواب نہیں دیکھتی وہ کچھ پاتھی بھی نہیں ہے اللہ کا عطش اللہ 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 جب آپ استمبول سے سگت کے لئے نکلتے ہیں تو دو سے ڈھائی گھنٹے بعد ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے بلجک جہاں پر کائی قبیلے کا ایک نشان ہے جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ارتوگل غازی کا مزار اب زیادہ دور نہیں ہے حضرت بھائی یہ میوزک سے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ یہ ایک پورا کائی قبیلے جیسے میں نے خائمہ بنایا ہے جس کے اندر سارے کاؤسیوم لگے رہا ہے اور ان کے سارے جوہے سبینیو زکھے ہیں یہاں سے ہم لے سکتے ہیں اندر پوری بیٹک بھی آیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ جگہ جو ہے یہ بہت 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 آلہ پکچر دانے والی ہے پورا اس لباس میں پیٹ گے پھر اس کے بعد بولے گے اے واللہ کاردریش بام سے ہے مہدین عزبات بھئی میں نے کپڑے پہن لی ہوں پورے ارتغل غازی والے اور ارتغل غازی اب ایک ایسا نام ہے جس سے نا صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا واقف ہے اور اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے ترکیش گورنمنٹ کو جنہوں نے ایسا ڈراما بنایا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ہمیں اسلامی تعلیمات پر چلی لیکن ایک ہماری جو عظیم تاریخ ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں پر چلتا ہے کہ یار کیا تاریخ تھی ہماری کیا ہمارے ہیروز تھے ہم ان کو بھولا چکے ہیں اور آج دیکھیں کہ لوگ بلکہ نہ صرف مسلمان بلکہ کرسٹنز پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے نا ان کا ڈراما دیکھ کے ان کی چیزیں پہن رہے ہیں اور ان کا مزار وجہ کر دیں اچھا بھئی یہاں پر صرف ارتوگل غازی کی غبر نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ ان کے جو دوست تھے ان کی وائف ان کے بیٹے کافی لوگوں کی یہاں پر قبور موجود ہیں ان کی فیملی ہے جیسے کہ یہ ہے حلیم حاتم یہ ان کی وائف تھی یہ ہے اوگلو اسمان غازی اوگلو کا مطلب ہوتا ہے بیٹا اس کے اندر بولتا ہے سلیمان شاہ اوگلو ایر ترول اسمان کی کپڑ تو برسا میں برسا کے اندر ہے یہ کوئی اور بیٹا ہوں گے شاید بیٹے کو یہاں شاید ان کے ساتھ رکھنے کے لیے باپ کچھ ایسا ہوگا اور یہ ترگوت ترگوت آلپ یہ بھی ایلپ تھے ان کے سولجر تھے اور یہ ترگوت بلکل بھائی جیزے تھے آپ لوگوں دیکھاں گا وہ کولاڑی والا جو ہے بہت فیمس جو ہے نا وہ بہت 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 بڑا فیان یہ ہوتی ہے باشاہر قوم کی نشانی کہ اپنے ہیروز کو اپنے لوگوں کو کس طرح سے انہوں نے ایک تو ہائیلائٹ کیا اور کس طرح سے پریزرف کیا کہ لوگ آتے ہیں یہاں پر وزٹ کرتے ہیں فاتح پڑتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے یا پھر پتہ ہی نہیں کہ یہاں پر کبھی کسی زبانے میں کوئی ہیرو ہوا کرتا تھا تو یہ ہوتی ہے ایک نشانی کہ اگر ہم بھی اگرسا کر رہے ہیں کہ ہمارے بھی اتنے ہیروز ہیں جو ہم اس کو کر سکتے ہیں پریزرف لیکن بس وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی کیا کہتے ہیں اس کو بد انتظامی ہے بد منیجمنٹ سہی نہیں ہے اور آپ دیکھیں صرف ایک ڈراما ہے ایک ڈراما سہی سے جو نے پروڈیوز کیا گیا اس کے بعد کتنا یہاں پر ٹوریسٹ بڑھ گیا بھی ہم خود ہی ہاں پہنچ گئے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں ان کا سورٹ آف انکم بھی بن گیا کتے سارے لوگ بلکل یہاں پوری ایک مارکٹ ہے مارکٹ بن گے پوری ہمیں وہ ڈریسز وغیرہ دے رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں اس پر بیٹھ کے پکچر کچھا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں اچھا میں نے بھی اتنے سارے وہ نہیں دیکھے اس کے اپیسوڈ لیکن جب یہ چیزیں پہن رہا تھا ساری چیزیں تو مجھے بھی ایک فیلنگ آ رہی تھی اور آپ مارکٹ جا کے آپ سوہ بھی نہیں ارج لے سکتے ہیں وہاں میوزک بھی چل رہا ہے نا پیچھے ساتھ ساتھ خواتین عزارات میں اس وقت موجود ہوں عثمان غازی کے بغبرے کے سامنے عثمان غازی the son of ارتگرل and the founder of سلطنت عثمان عثمان غازی نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ ایک درخت ہے جس کی جڑے پہاڑوں اور دریاؤں کے اوپر چلی جا رہی ہے اور ایک ایسا شہر دیکھا جس میں دو دریہ ہیں انہوں نے یہ خواب بزرگ کو سنایا تو بزرگ نے کہا کہ مبارک ہو اللہ نے تمہیں اپنے دین کے کام کے لئے چن لیا اور ایسا ہی ہوا سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی اور قسطنت عثمانیہ فتح ہوا جسے آج ہم استمبول کے نام سے جانے گئے تو وہ یہ تھا پورا ٹور ارتگرل غازی کے مزارکہ اور یہ جو پورا مینج کیا ہے یہ کیا ہے گلوبل ٹریول وینچرز نے سپیشل تھینکس ٹو زین بھائی جنہوں نے یہ سب مینج کیا ہمیں ہوتیل سے پورا پک کیا یہاں پہ ہم نے پورا ٹور لیا اور واپس بھی ہمیں یہ ڈاپ کریں گے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ارتگرل غازی کے مزار آئیں اور ایسا وزٹ کریں اور ایسے کپڑے پہین کر پکچرز کے جواہیں ویڈیوز بنائیں انجوائے کریں دیکھیں فاتحہ پڑھیں ضرور کانٹیک کریں زین بھائی اے والا زین بھائی اے والا قردر زین بھائی اے والا زین بھائی اے والا زین بھائی موسیقی